نمسکار دوستو آپ سب کو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل فری کمپورٹر ٹرکس میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایس پی ایم گیارہ سو چھتیس کی ای ایٹ ایرر میسیج کے بارے میں جو دوستو اگر آپ کے پاس ایس پی کی آل ان ون پرنٹر ایم گیارہ سو چھتیس ہے اور اس میں ای ایٹ کا ایرر آرہا ہے تو آپ اس کو کیسے سولو کر سکتے ہیں تو دوستو پوری جانکاری کے لئے ایک ریپائی ویڈیو کے اند تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ہوں پارت آپ کے ساتھ تو یہاں پہ آج ہم بات کریں گے دوستو ایرر کورڈ ای ایٹ اور اس کا سلیوشن کیا ہے یہاں پہ آپ کو ضرور بتاؤں گا دوستو اس سے پہلے یہاں پہ آپ کو بتانا جاؤں گا آپ ایس پی ایم گیارہ سو چھتیس میں ای ایٹ ایرر میسیج کیوں فیس کرتے ہیں تو سپیشیلی ای ایٹ ایرر میسیج آتا ہے دوستو دیو ٹو سکینر یونیٹ جام سکینر یونیٹ یا پھر آپ سی سی ڈی جسے بولتے ہیں اگر وہ کہیں بیچ میں فض جاتا ہے اور ریٹن وہ اس کا جو ہوم پلیس ہے وہاں پہ نہیں جاتا ہے تو آپ کو ای ایٹ کا ایرر میسیج آتا ہے دوستو اگر آپ کے پرنٹر میں ای ایٹ کا ایرر میسیج آ رہا ہے آپ اس میں سکاننگ نہیں کر سکتے ہیں فوٹو کپی بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو صرف وہ سکینر سی 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 ڈی جو ہے یا سکینر یونیٹ جو ہے اس کو ری ایلائن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو سٹیپ بی سٹیپ پروسیڈیور بتاؤں گا آپ کیسے اس کو سالو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس جو ایم گیارہ سو چھتیس پرنٹر ہے اس میں ایٹ کا ایرر میسیج دکھائی دے رہا ہے تو ابھی ہم اس کو ڈسسیمبل کریں گے یعنی کہ اس کا جو سکینر یونیٹ ہے اس کو ری فکس کریں گے تاکہ یہ ایرر میسیج جو ہے چلا جائے تو یہاں پہ دیکھیں سکینر یونیٹ ریموو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کا اوپر کا حصہ جو ہے یعنی کہ جو ڈھکن ہے اس کو ریموو کرنا ہے دوستو ڈھکن کو آپ ایجی طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں تھوڑا پیچھے کے طرف اس کو پوس کیجئے وہ نکل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو چھے سکرو مل جائیں گے دوستو آگے کی طرف دو اور پیچھے کی طرف چار یہاں پہ آپ کو وہ سارے سکرو کو انسکرو کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سارے سکرو کو آپ انسکرو کر لیجئے اور اس کے بعد سکینر کا جو گلاس ہے اس کو نکالنا ہے دو تو گلاس کا سیٹنگ جو ہے وہ فائیور کے ساتھ آتا ہے یہاں پہ دیکھیں وہ ڈھکن کو پورا نکالنا ہے آپ کو یہاں پہ آپ چاکو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دیرے دیرے آپ اس کو کیئر فولی ریموو کریں ریموو کرنے کے بعد اوپر کا حصہ جو ہے آپ کو نکالنا ہے دوستو یہاں پہ نکال لیجئے ابھی دیکھیں آپ کو سکینر کا جو سی سی ڈی ہے وہ آگے آکے فسا ہوا ہے دوستو وہ پیچھے نہیں گیا ہے اگر وہ اس کا جو ہوم پلے سے وہاں پہ ریٹن نہیں جاتا ہے تو آپ کو ای ایٹ کا ایرن میں سے جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کا پرنٹر جو ہے کھلا ہوا ہے دوستو یہاں پہ تھوڑا بود آپ کلین کر سکتے ہیں کلین کرنے کے بعد آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے سکینر کا جو سی سی ڈی ہے یا پھر سکینر انویڈ جس کو بولا جاتا ہے اس کو آپ ہاتھ سے آرام سے اٹھائیں اٹھانے کے بعد اس کی جو ہوم پلیس ہے یعنی کی لیفٹ سیڈ میں اس کو پھر سے فکس کر لیں ایجی طریقے سے اس کو آپ کو فکس کر لینے دوستو تو یہاں پہ دیکھیں اس کو آرام سے آپ کو نکالنا ہے ہے نکالنے کے بعد یہاں پہ پیچھے تک لے جانا ہے دوستو اور وہاں پہ اس کو فٹنگ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو آرام سے دیکھا دوں جب کے اسے یہاں پہ آپ فٹنگ کر سکتے ہیں ہوا ہےSamой ایجی طریقے سے اس کو آپ کو وہاں پہ رکھنا آئیں دنے کے بعد ماؤ پر کا حصہ کا حصہ جو ہے آپ پھر سے اس کو فٹنگ کر فٹنگ کرنے کے بعد پاؤر آرم کر سکتے ہیں پاور آن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں سکینر جو ہے چیکنگ ہو رہا ہے دوستو ابھی چیکنگ ہونے کے بعد یہ پیچھے اس کا جو ہوم پلیس ہے وہاں پہ چلا گیا ہے یعنی کی آپ کا پروبلم جو ہے وہ سال ہو گیا ہے دوستو آپ پھر سے وہ سکرو جو آپ نکالے تھے چھے سکرو یہاں پہ آپ کو فکس کرنا ہے پھر سے اس کو اچھے طرح سے ٹائٹ کر لیجئے اور یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا اب یہ ایرر میسیج گائب ہو گیا ہے دوستو آپ دیکھئے ایرر میسیج بلکل نہیں ہے آپ کو یہاں پہ سکان کوپی وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ تھا دوستو ایک کمپلیٹ فروسیڈور آپ کے ایسے ایس پی ایم گیارہ سو چھتیس ایم ایفی کی جو ای ایٹ ایرر میسیج ہے اس کو سالو کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا سیر کیجئے گا اگر آپ کو اس ویڈیو ریلیٹڈ کچھ ڈاؤٹ ہے تو مجھے کامنٹس کے جاری ضرور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریپیٹ چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کنو کا پریس کریں تاکہ اس طرح کا نئے نئے ویڈیو جو ہے آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملے جائے ہند دوستو ملے جائے ہمارے چینل کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے